اور یاد رکھئے گا حضرت زہرہ سلام علیہ کی شہادت پر صرف ہمارے پاس شیعہ کتابوں کی حوالے نہیں ہیں تمام مقاتب فنر کی کتابوں کی حوالے موجود ہیں اور یہ ہم بیان یہاں پر آکر اس لینے کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنی جانب سے بیان کر دیا ہے اور تیش میں آ جائے اور کسی کے اوپر یہ سنگین بات محسوس ہو اس نے ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنے کتابوں کا خود مطالعہ کیجئے کتاب فرائد و سمتائن کا مطالعہ کیجئے یہ کس نے لکھی ہے امام جوینی نے کتاب لکھی بہت بڑے عالم اہل سنت الوطہ کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آج یہ بحث ہے کہ وہ سنی ہی تھے اور مرے یا بعد میں شیعہ ہو گئے تھے اور پھر مرے کیونکہ جب ان کا مطالعہ بڑا ان کی ذہنیت کھولی تو انہیں پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں تو حق ہیں اس لیے باز کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیعہ ہو گئے اور پھر ان کے انتقال ہو گئے لیکن یہ امام جوینی کوئی چھوٹے عالم اہل سنت نہیں ہیں کیونکہ باز افعہ جب ہم دوسری کتابوں کی بات کرتے ہیں فرائد و سمتین کی بات کرتے ہیں تاریخ الخلفاء کی بات کرتے ہیں یا الامامہ والسیاسہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے باز بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سائے ستہ سے بتائیے سعی بخاری سے بتائیے سعی مسلم سے بتائیے تو ہر چیز تو سعی بخاری سعی مسلم کے لئے پہنچتے نہیں ہیں انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر ان کچھ کچھ چیزوں کو ملایا جائے تو کورا شیعہ عقیدہ منتا ہے اور اس کا نمونہ آج میں ہم یہاں خود سے دیکھ رہے ہیں کہ فلا مفتی آج کے دور کا فلا مفتی یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب آقا ہے مولا کا مطلب سید و سردار ہے صحیح کہتے ہیں شیعہ تو ایک عالم یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولا و آدھ آئین مولا کوئی مطلب ہے جو شیعہ لیتے ہیں سید و سردار کے معنی میں کوئی عالم آگر کہتا ہے کہ جو گھر جلانے کا واقعہ ہے یہ موجود ہے کتابوں میں ذرا جا کر پڑھو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں لہذا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے ہیں یہ بھی کسی صاحب نے بات کہی ہے تو کسی نے یہ والی بات کہی ایک اور صاحب نے جنہوں نے بات کیا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سنی ہے انہوں نے کہا کہ جو بارہ اماموں کا عقیدہ ہے وہ صرف ایک فرقے کا نہیں ہے ہمارا بھی ہے ہم بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ وہی بارہ ہیں جن کے پاس ولایت باطنیاں موجود ہیں وہی ان کے حقیقی عوصیہ ہیں باہدہ انہوں نے چنل پر آ کر یہ بات کی ہے اور انہوں نے پھر نام لینا شروع کی ہے کہ ان بارہ میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں دوسرے حضرت حسن ہیں تیسرے حضرت حسین ہیں چوتھے امام زین العابدین ہیں باچے امام محمد باقیر ہیں چھڑے امام جعفر صادق ہیں ساتھے امام موسیٰ قاضق ہیں آٹھے امام علی رضا ہیں نوے امام محمد تخی ہیں دسے امام علی نخی ہیں گیاروے امام حسن عسکری ہیں اور یہاں پر آ کر ان کی بات ختم ہو گئی اور باروے کا نام نہیں لیا وہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے کچھ بات کہی کسی نے کچھ بات کہی کسی نے کچھ بات کہی ان ساری باتوں کا آپ ملا دیں تو وہی عقیدہ بنے گا جو ہمارا عقیدہ ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ دالا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے جو تحقیق کی و بیان کی ہے اور اگر حقیقت دیکھنا چاہے تو یہ سارے عقائد جو آج ہم مختبہ اہلِ بیت کے بیان کرتے ہیں وہ تمام عقائد وہ ہیں جو تمام مسلمانوں کے کتابوں کے در پائے جاتے ہیں ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد وآلہ ہمارا عقائدہ ہمارا عقائدہ